دوستوں کئی بار ہمارے جیون میں بہت ساری کٹھنائیاں دکھ آتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ دکھ صرف ہمیں ہی ہے اور ہم اس دکھ کو لے کر آتمہتیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا من ہمیشہ بے چین رہتا ہے مگر دوستوں آپ اس کہانی کو دھیان سے سن کر اپنی زندگی کے سارے دکھوں کو دور کر سکتے ہیں ایک گاو میں ایک کسان اپنے دکھوں سے دکھی تھا کسی نے اس کسان کو بتایا کہ تم اپنے دکھوں کی سمادھان کے لیے بدھ کی سرن میں جاؤ وہ تمہاری سب ہی دکھوں کی سمادھان کر دیں گے یہ سن کر وہ کسان بدھ کی سرن چل پڑا جیسا کہ ہم سب ہی کے جیون میں ہوتا ہے وہ کسان بھی انیک کٹھنائیوں کا سمادھان کر رہا تھا اسے لگا کہ وہ دوسرے کٹھنائیوں سے نکال لے گا کوئی اپائے بتا دیں گے وہ کسان بدھ کے پاس پہنچا اور اس نے بدھ سے کہا ہے بدھ میں کسان ہوں مجھے کھیتی کرنا اچھا لگتا ہے لیکن کبھی بھی ورشہ پریابت نہیں ہوتے اور میری فصل برباد ہو جاتی ہے پچھلے سال بھی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور اس سال جب میں نے فصل بوئی تو اس بار بہت ادھک ورشہ ہوئی جس کے کارن میری فصل کو نقصان پہنچا ابھی بھی میرے پاس کھانے کو پریابت نہیں ہے بدھ اس کی بات شانتی پوروک سنتے رہے کسان نے کہا میں ویواہت ہوں میری پتنی میرا دھیان رکھتی ہے میں اس سے پریم کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی وہ مجھے پریشان بھی کر دیتی ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے پریشان ہو گیا ہوں اور کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے جیون میں نہ ہوتی تو اچھا ہوتا میرے بچے بھی ہیں وہ بھولے ہیں پر کبھی کبھی وہ میری اوگیا کر دیتے ہیں اور کبھی تو وہ میری بات نہیں مانتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مانو وہ میرے بچے ہی نہ ہو کسان ایسی ہی باتیں بُدھ سے کرتا گیا اور ایک ایک کر کے اپنے سب ہی گھٹناوں کو بُدھ کو بتایا اس کے جیون میں بہت سارے سمسیائیں تھیں بُدھ دھیان پوروک اس کی ان سمسیائوں کو سنتے گئے بُدھ نے ایک شبد نہ کہا اور وہ بتاتا چلا گیا آخر کار بتاتے بتاتے اس کے پاس بتانے کے لیے کوئی اور ادھک سمسیائیں نہ بچیں اپنا من ہلکا کر لینے کے بعد وہ چپ ہو گیا اور پرتیکشہ کرنے لگا کہ بُدھ اسے کچھ بتائیں گے لیکن بُدھ کچھ بھی نہ بولے اس نے بُدھ سے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کیا میرے سمسیائے کا سمادھان کریں گے بُدھ بولا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کسان نے اچمبت ہو کر کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سب ہی کہتے ہیں کہ آپ سب ہی کے دکھوں کا نیوارن کر دیتے ہیں تو کیا آپ میری دکھوں کا نیوارن نہیں کریں گے اس لیے کیا میں ایک گریب کسان ہوں بُدھ نے کہا سب ہی کے جیون میں کٹھنائیاں ہیں تمہارے جیون میں کوئی کٹھنائیاں نہیں ہیں یہ کٹھنائیاں تو سب ہی کے جیون میں آتی ہے اور جاتی ہے کبھی منوش سکھی ہوتا ہے کبھی دکھی آتا ہے ابھی اسے پرائے اپنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی اسے اپنے ہی پرائے لگتے ہیں یہ جیون چکر ہے ان سے کوئی نہیں نکل سکتا واسطوکتہ یہ ہے کہ ہم سب کے جیون میں تیسری کٹھنائیاں ہیں میرا تمہارا اور یہی اپستھت ہر ویقتی کا جیون سمسیاؤں سے گرسد ہے تم ان تیسری سمسیاؤں کا سمادھان نہیں کر سکتے میں بھی تمہارے ان سمسیاؤں کا سمادھان نہیں کر سکتا یدی تم کٹھور کرم کرو ان میں سے کسی ایک کا اپائے بھی کر لو تو اس کے ستھان پر ایک نئی سمسیہ کھڑی ہو جائے گی جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک دن جنہیں تم چاہتے ہو وہ تمہیں چھوڑ دیں گے اور چلے جائیں گے اور ایک دن یہ جیون بھی تمہیں چھوڑ دے گا اور تم بھی یہاں سے چلے جاؤ گے جیون کا بھروسہ نہیں ہے ایک دن تمہارے پریاجن چل بسیں گے اور تم بھی چل بسوں گے سمسیہ صدایب ویسے ہی بنی رہے گی آج بھی ویسے ہی سمسیہ ہے جیسے کی سو سال پہلے تھی یا ہزار سال پہلے تھی سمسیہ جس کی تس ہی رہیں گی اور ان سمسیہوں کا کوئی کچھ اپائے نہیں کر سکتا ہے دوستوں اپنی زندگی سے ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننا چاہیے دکھ سب کی زندگی میں آتا ہے اور سکھ بھی سب کی زندگی میں آتا ہے مگر سکھ زندگی بھر کے لیے نہیں رہتا ہے اور نہ ہی دکھ زندگی بھر کے لیے رہتا اس لیے دوستوں آپ پریشان نہ ہو دوستوں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ایسے ہی گوتم بودھ کی کہانی سنے کے لیے آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں